باہری کبھیلہ حق ہمارا 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 حق ہم کی بیلے کے ساتھ پہاڑی کی بیلے کو پہاڑی کی بیلے کو پہاڑی کی بیلے کو سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ میری یعنی ساحل اقبال کے ساتھ ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں سری نگر کی پریس کالنی میں جہاں پر پہاڑی بولنے والے پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ بینر جو آپ دیکھ رہے ہیں آل جمعون کشمیر پہاڑی کلچر انڈ ویل فیر فورم کرنا ان کے بینر تلے تمام پہاڑی لوگ جو ہیں آج جمع ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج یہاں پر درز کر رہے ہیں اور ان کی جو مانگے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہاڑی قبیلے کو درج فرست زاتوں میں یعنی سٹی یعنی شیڈول ٹرائب جو ہے اس میں ان کو انکلوڈ کیا جائے جو کہ ان کی عرصہ دراز سے مانگ رہی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان میں سے ہم ان لوگوں سے پوچھنے کی ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا جو مطالبات ہیں اور کیا یہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں میں آپ کو بتاؤں کہ پہاڑی قبیلہ جو ہے اس کی جو مانگ ہے وہ پیر پنچال میں جو ہے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جو شیڈول ٹرائب کا انکلوجن کے چلتے بڑھی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں دو طبقے جو ہے آپس میں کافی زیادہ جو ہے کومنٹس ایک دوسرے پر کرتے نظر آ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہاڑی برادری جب سے یہ مانگ کرتی نظر آ رہی ہے کہ انہیں شیڈول ٹرائب میں انکلوج کیا جائے وہیں گجر برادری بھی جو ہے وقتاً فا وقتاً اس پر اپنے کومنٹس دے رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگرچہ کچھ لوگ گجر برادری میں سے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ درینہ مانگ ہے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں لیکن وہیں کچھ لوگ اس پر سوال یا نشان کھڑے کر رہے ہیں آج جو یہ لوگ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے ہم اور ان سے جاننے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ کیا وہ جو ہاتھ ہے کہ کیوں ان کی جو مانگ ہے اس میں ارچنے ڈالی جاتی ہیں اور پہاڑی قبیلہ آخر ہے کیا تو ہمارے ساتھ محمد رفی صاحب جو ہیں جوڑے ہیں سید محمد رفی صاحب جوڑے ہیں ان سے ہم بات کریں گے رفی صاحب ہمیں بتائیے سب سے پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں بتائیے گا پہاڑی قبیلہ ہے کیا اور شیڈول ٹرائب کس لیے انہیں ضرورت ہے دیکھیں جی پہاڑی قبیلہ ایک قبیلہ ہے جیسے ہندوستان میں سات سو کچھ قبیلے ہیں جنہیں اس شیڈول ٹرائب کے زمرے میں شامل کیا ہے تو اسی طرح پہاڑی قبیلہ بھی ایک قبیلہ ہے جن کا ایک خواہ مخصوص کلچر ہے مخصوص زبان ہے مخصوص تحریک ہے مخصوص رہنسین ہے اور جو آئین ہند میں قبائلی طبقوں کے لیے ایک مخصوص درجہ رکھا گیا ہے تو پہاڑی قبیلہ اس میں فعل کرتا ہے ایک دوسرا جو پہاڑی قبیلہ ہے اس کی جو جگرافیکل ٹاپوگرافی ہے یہ کپوارہ سے لے کر بارمبولہ سے لے کر پونچ روزوری تک سندر بنی تک یہ ایک پیکٹ ہے اس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور یہ سیکلر کریکٹر رکھتے ہیں اس میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں ہمارا رینسن ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہم قبائلی کریکٹر رکھتے ہیں ہم الگ اتھن سٹی رکھتے ہیں ہمارے کیس کو ایٹی نائن میں جینڈ کے گورنمنٹ نے باقی کیسوں کے ساتھ ریکومنڈ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بیجا شیدول ٹائپ زمرے میں شامل کرنے کے لیے جبکہ اس وقت پہاڑی قبیلے کا کیس نمبر ایک درجے پر وہاں پر تھا اس لسٹ میں تو سیاسی بنیادوں پر سیاسی دباؤ کے اندر اس وقت کی مرکزی گورنمنٹ نے پاہاڑی قبیلے کے کیس کو ڈراب کر دیا جبکہ باقی شینہ ہیں یہاں پر بکروال ہیں یہاں پر اور بکرالوں کے ساتھ پھر گجروں کو بھی ایڈ کیا گیا اور باقی لداکی تھے یہاں پر ان سب کو جو ہے شرور ٹائپ کے زمرے میں سپی ہیں گدی ہیں سب کو شرور ٹائپ کے زمرے میں شامل کیا گیا جبکہ صرف پاہاڑیوں کو ڈراب کیا گیا سیاسی انٹرسٹ کے لیے سیاسی مفادات کے لیے تو ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے بار بار وعدے کیے جتنے بھی پرائیم منسٹر آئے سب نے وعدے کیے ہمارے ساتھ اٹل بیاری واج پھائی جی نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ منمون سنگھ جی نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ نظر کمار گزرال جی نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ دیوی گوڑا جی نے وعدہ کیا اور اس کے علاوہ ریاست کی جتنی سرکاریں ہیں وہ ڈاکٹر فاروق عبدلا کی قیادب والی سرکار ہو وہ جی ایم شاہ والی سرکار ہو وہ مفتی محمد سعید والی سرکار ہو وہ محبوبہ مفتی والی سرکار ہو ہر ایک سرکار نے جو پاپولر گورنمنٹ ہیں یہاں پر رہی ہیں ہمارے کیس کو ریکممنٹ کر کے بیجا ہے اور پھر جتنے بھی گورنر صاحب آئے ہیں یہاں پر خاص کر گورنر کیوی کرسین راو شریف جگمون جی سب نے ہمارے کیس کو ریکممنٹ کر کے مرکز سرکار کو بھیجا ہے اس کے بعد کمشن بنائے گئے پھر زیادہ کمشن ہو باقی کمشن جتنے بھی ہو ایسیل بٹ کمیٹی ہو انٹرالاکیوٹرز ہوں سب نے ہمارے کیس کو ہمارے حق میں جو ہے وہ ریکممنٹ کر کے مرکز کو بھیجا لیکن آج تک پہڑی قبیلہ انصاف کے لیے ترس رہا ہے آج کل مرکزی حکومت کی طرف سے پہڑی قبیلے کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے آج مرکز میں جہاں بی جے پی سرکار ہیں مودی جی پرائم منسٹر ہیں اور امیت شاہ جی ہوم منسٹر ہیں ایک طاقتور سرکار ہیں ہم آج پہڑی کلچرل انڈ ویلفر فورم کے جنڈے کے نیچے پہڑی قبیلہ جمہو کشمیر کا حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ مہربانی کر کے پہڑی قبیلے کو شرور ٹرائپ زمرے میں شامل کیا جائے ہمارے ساتھ یہ جو نانصافی ہے جو ہمارے ساتھ تفاوت ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم لوگ بھی ترقی کر سکیں آگے بڑھ سکیں پہڑی قبیلہ جو ہے یہ سرحدوں کا محفظ ہے آزادی آزادی ہندوستان کی جنگ سے لے کر آج تک پہڑی قبیلہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس ملک کے دشمنوں کی ساتھ لڑتا ہے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے بغیر تنخواہ کے بغیر وردی کے یہ پہڑی قبیلہ ملک کا سپائی ہے ملک کی آرمی ہے ملک کی فوج ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے اس ریاست کے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کے دفاع کے لیے اس ملک کی سوشل سیکیورٹی کے لیے پہڑی قبیلے نے قربانیاں دی ہیں قدم بقدم جگہ جگہ ہر مقام پر قربانیاں دی ہیں اور ہر محض پر پہڑی قبیلہ کھڑا رہا ہے رفیق صاحب آپ سے جانا چاہیں گے تو کیا وہ جو ہاتھ ہیں کہ باقی جو کمیونٹیز ہیں وہ آپ کی جو مانگ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیزرم نہیں کرتے ہیں ایک بات جو بار بار وہ کہتے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہاڑی قبیلہ ہے اس میں جو ذاتیں ہیں جو اپر کاسٹس ہیں اس میں سید ہوں یا باقی جو کاسٹیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ اپر کاسٹ ہیں تو آپ کو شیڈول ٹرائب کی کیا ضرورت ہے اس پر کیا ضرورت ہے دیکھئے جی قبیلہ ایک ارتکائی عمل ہوتا ہے اس میں ذاتوں فاتوں کا سوال نہیں ہوتا ہے اب جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں میں ان سے پہلے تو یہ سوال کروں گا اگر کھٹانا یا بڑھانا چودری اگر چودری لال سنگھ راجبوت ہے تو چودری محمد دین کیسے نان راجبوت ہے یہ مجھے بتائیں وہ کیسے لور کلاس ہو گیا چودری لال سنگھ میرا دوست ہے وہ راجبوت ہے تو چودری محمد دین کہاں سے شرور ٹرائب یا لور کاسٹ ہو گیا اگر بڑھانا اتار سنگھ بڑھانا وہاں راجبوت ہے اگر پرسی راج چوہان وہاں راجبوت ہے تو چوہان یہاں کہاں شرور ٹرائب ہو گیا یہ مجھے بتائیں سوال کا جواب دے دیں دوسری بات یہ ہے دوبی ہو لوہار ہو ترکھان ہو کمار ہو موچی ہو رنگساز ہو یہ ساری ذاتیں جو ہیں یہ تو پاڑیوں میں شامل ہیں گجروں میں تو ایک بھی ذات نہیں ہے جو ترکھان ہو توبی ہو یا دوبی ہو یا لوہار ہو گجر تو سب اپرکاسٹ ہیں یہ میں آپ کو کہوں کہ اپنے نیتا آئی پی ایس ہیں پچھلے دنوں میں ان کا اپنے انٹریو میں خود کوٹ کر رہے تھے کہ جمعوں پر کسی زمانے میں ٹھیکری گجروں کا راج تھا وہ تو اپنے آپ کو راجبوت کہتے ہیں لکھنپور کے اس پار آپ دیکھو یہ لوگ تو سب راجبوت ہیں یہ تو اپرکاسٹ ہیں اگر یہاں چھوٹی ذاتیں کوئی ہیں تو وہ پاڑیوں میں ہیں اب یہاں تک سید اور پتھان کا آپ نے کہا سید اور پتھان تو بین الاقوامی قبیلہ ہے یہ تو امریکہ میں بھی قبیلہ ہے یہ تو لندن میں بھی قبیلہ ہے یہ تو کیرلا میں بھی قبیلہ ہے یہ تو افغانستان میں بھی قبیلہ ہے یہ تو عرب میں بھی قبیلہ ہے سید اور پتھان بین الاقوامی قبیلہ ہے یہ جو یوٹھے پروپگنڈے کر رہے ہیں یوٹھے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے بیسکلی ہندوستان کے جو ٹرائیبز کی لسٹ ہے اس میں صرف بکروال انکلوڈ ہے گجرز میں انکلوڈ نہیں ہے گجرز میں انکلوڈ ہی نہیں ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر راجش پائلٹ تھے کانگریس کی گورنمنٹی میں بڑا ٹھوک بجا کر کہوں گا انہوں نے لارڈ مانی کی پالسی کے تات ان کو دے دیا اس وقت اور جمہو کشمیر کے حالات جو تھے وہ اس وقت ناموساد تھے ان ناموساد حالات کو ایکسپلائٹ کر کے ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان نے شرور ٹرائبز حاصل کر لیا اس میں تو شرور ٹرائبز کے اقدار صرف بکروال ہے صرف بکروال طبقہ جو ہے ان میں شرور ٹرائبز وہ دو دی گجر ہیں بنیارے گجر ہیں وہ ہیں یہ تو ٹائی والے گجر آئی پی ایس گجر کے پی ایس گجر سٹار روم والے گجر انہوں نے تو اپنے آپ کو بکروالوں کی دم کے ساتھ باندھ کر اس کی دم پر سواری کرنے لگے شاہ صاحب پچھلی دفعہ یہاں پر کچھ لوگ بھی آئے تھے گجر کومنیٹی سے یہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ پہاڑی قبیلہ جو ہے ان کی جو جائز مانگ ہے اس کو پورا کیا جائے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگ سے ایک کوٹا دیا جائے یہ جو دس پرسنٹ گجروں کو ملتے ہیں یا شڑیو ٹرائب جو زاتے ہیں ان کو ملتے ہیں اس میں انہیں انکلوڈ نہ کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے ایڈ کرے گا اور بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے دیکھئے جی ہندوستان کے آئین میں رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے اور ہندوستان کا آئین دنیا کا بہت بڑا آئین ہے یہی ملک ہے جس ملک کے خلاف بندوق اٹھائی گئی اور اسی بندوق اٹھانے والے نوجوان کو یہی ملک معاف کر کے وردی پینا کر آفیسر بنا کر منسٹر بنا کر آئیوان میں بٹھاتا ہے یہ اس ملک کی گریٹنس ہے یہ ہندوستان کے آئین کی گریٹنس ہے یہ بات بابان کے دول میں یہاں پریس کالنی میں کہنا چاہتا ہوں سری نگر لال چوک پہ کھڑا ہو کر چاہے مجھے کوئی گولی بھی مار دے یہاں تک آئین ہند کا تعلق ہے ایوری سیٹیزن ایکویل اندہ بیفور دائیز افلا اور ہندوستان کے آئین میں کچھ لوگ سپیشل ہیں سب لوگ سپیشل ہیں سب لوگ سپیشل ہیں لیکن کچھ لوگ سپیشلوں میں سے سپیشل ہیں وہ ہوگے پچھڑے ہوئے طبقے کبائلی لوگ اور جن میں پہاڑی شامل ہیں پہاڑی کبیلہ جن میں شامل ہیں اب جہاں تک دس پرسنٹ ان کا سوال ہے ہمارے بکروال بھائیوں کا جو بکروال بھائیوں کو ملا تھا اس دس پرسنٹ میں سے ہم مانگ نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہے ہیں ہمیں آئین کی روشنی میں آپ ہمیں شدول ٹائپ درجہ دے دیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں دینا نہ دینا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے ریجیٹ کرنا نہ ریجیکٹرنا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے یہ ان کا کام نہیں ہے یہ ایک گلت پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ گلت مخادفت کر رہے ہیں یہ اس مسئلے کو پولٹیکلائز کر رہے ہیں ان کے چند لیڈر ہیں جو سیاسی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں عام معصوم گجر کو معصوم بکروال کو یہ استعمال کر رہے ہیں بکروالوں کا حق جن لوگوں نے مارا ہے جن لوگوں نے تاج محل بنائے ہیں بکروالوں کا حق مار مار کر یہ اپورٹ کر رہے ہیں ڈائیویٹ کر رہے ہیں روپک صاحب ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے پیر پنچال میں اب یہ معاملہ جو ہے کافی زیادہ ہائلائٹ ہو رہا ہے اور وہی پر کچھ لوگ جو ہیں جو تنقید نکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اس لیے سیاست کی جا رہی ہے پہاڑی اور گجر برادری پر تو اس پر آپ کیا کہیں گے پہاڑی اور گجر برادری پر کون سی سیاست کی جاری ہے کوئی سیاست نہیں کی جاری ہے اوڑی کانچونسی پچاس پچانوے فیسٹ جو ہے پہاڑی کانچونسی ہے ہم نے تو تین بار وہاں سے تاج مجدین کو ایمیلے بنا کر بھیجا ہمارے رجوری سے جو اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ پہاڑی کانچونسی ہیں وہاں سے ہم نے گجروں کو ایمیلے بنا کر بھیجا ہم نے تو کبھی تاثب کی سیاست نہیں کی ہے میاں الطاف صاحب ہیں میاں الطاف صاحب ہمارے جیت کراتے ہیں موترم ہیں بذرگ ہیں وہاں پر تو پاڑی پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہاں تو پاڑی ووٹوں سے جیتتے ہیں وہ کشوری ووٹوں سے جیتتے ہیں ہم نے تو تاثب نہیں کیا تاثب تو یہ ان کے لیڈر کر رہے ہیں یہ تو دوخہ دے رہے ہیں ہندوستان کو بھی قوم کو بھی ہمیں بھی مس لیڈ کر رہے ہیں تاج مہدین صاحب اوڑی سے جیت کر آئے کٹھوا سے آئے حالانکہ وہ کٹھوا کے رہنے والے ہیں کٹھوا سے آئے گجر برادری سے ہیں وہ انہیں اوڑی سے جیتا اور پچانوے پرسنٹ پاڑی لوگ ہیں وہاں پچانوے پرسنٹ پاڑی ووٹ ہے تاج مہدین صاحب کو ہم نے بیجا وہاں سے جیتا کر وہ طاقتور منسٹر رہے اور جہاں تک گجروں کے ووٹ کا تعلق ہے جس ایریا میں تھا یہ کبھی پاڑیوں کو نہیں ملا ہے اس سے پہلے بھی کبھی بھی گجروں کا ووٹ میرے علاقے میں گجر کنڈیٹ ایک لڑ رہا تھا نائنٹی سکس میں میں نے بھی الیکشن لڑا اس نے بھی لڑا اس کا اپنا اٹھارہ سو ووٹ تین زار ووٹ میری کفوڑا کا نشونسی میں ٹوٹل گجروں کا ہے وہ اس میں سے اٹھارہ سو لیتا تھا وہ ہمیشہ اٹھارہ ہی سو لیتا رہا باقی ووٹ کسی پاڑی کنڈیٹ کو نہیں پڑا ہم نے کبھی تحسب کی اینک نہیں پہنی ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے یہ ہمارے بائی ہیں میں خود احمل سی رہا میں نے وہ بڑی بسولی سے لے کر خٹوہ سے لے کر سمب تک جہاں جہاں گجر برادریاں تھی میں نے سڑکیں بنا کر دی ابھی تک بھی وقربال برادریاں تھی ابھی تک میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے اسمبلی میں وہ ریکارڈ موجود ہے میں نے ہر جگہ ان کو ریپریزنٹ کیا اٹھایا لیکن آج یہ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں آج یہ لوگ بڑے نیچے درجے تک آگئے آج یہ لوگ نواب بن گئے اور آج یہ لوگ ڈکٹیٹریشپ چلاتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ جن کو ہم بائی سمجھتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں جو انہوں کو ہم جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں یہ ہماری مخلص کرتے ہیں رفیس صاحب اس پہ مجھے یاد آیا حال ہی میں ایک گجر لیڈر جو کہ کافی زیادہ ایک بڑی پوسٹ پر رہے ہیں انہوں نے جمہوں میں ایک صاحبی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پہاڑی برادری کو ایسٹی زمرے میں انکلوڈ کیا جاتا ہے تو وہ سڑک پر آ جائیں گے اور احتجاج کریں گے آئینہ جی وہ تو گورنٹ آف انڈیا کا اور ان کا کام ہے وہ سڑک پر آئیں یہاں تو کشمیر کے جوان بھی چالی سال سے بندوق اٹھائے ہوئے سڑک پر ہیں تو کیا ہوا ہندوستان میں تو دن میں لاکھوں پروٹسٹ ہوتے ہیں یہاں تو ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں یہاں دن میں کیلے کا چھلکائی جو پھینکتے ہیں کیلہ کھا کر وہ بھی اربون روپے کا ہوتا ہے آئیں پروٹسٹ میں وہ گورنٹ کا اور ان کا کام ہے ہمارا کیا کام ہے ان کا بھی حق ہے وہ آئیں پروٹسٹ کے لیے ان کا بھی وہ آئینی حق ہے ان کا بھی جمہوری حق ہے وہ آئیں پروٹسٹ کے لیے ہمارا جمہوری حق ہے ہم یہاں آئے ہم ان کو روک تو نہیں سکتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ کیا کریں گے ہمارے پاس تو کوئی فوج ہے نہ کوئی ڈنڈا ہے نہ کوئی لاتی ہے ہم غریب طبقہ ہیں پسماندہ طبقہ ہیں قبائل ہیں کبیلہ ہیں ہم جو انیس سو سنتالیس میں جبریہ تقسیم کر کے ہمیں ڈسٹرائی کیا گیا ہم کو بائی سے بہن کو لگ کیا گیا ماں کو بیٹے سے لگ کیا گیا اور باپ کو بیٹی سے لگ کیا گیا خوابت کو بیوی سے لگ کیا گیا ہم وہ کبیلہ ہیں جو سردوں کے محافظ ہے جو اس ملک کے محافظ ہے ہم اپنا حق مانگتے ہیں بڑے مودمانہ طریقے سے آج جوڑ کر گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم کوئی امن میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ہم پورے امن طریقے سے یہاں آئے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں ہم دلی نہیں جا سکتے ہیں ہم جنتر مندر پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم یہاں آپ لوگ کے پاس آئے قرائے جمع کر کے جوڑ کر آئے یہاں پہنچے آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کے لیے ہماری فریاد پرائیمنسٹر تک پہنچاؤ ہماری فریاد ہومنسٹر تک پہنچاؤ کرنا سے لوگ آئے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے کرنا میں سادنہ گلی ہے ایک موت کا پول پراس کر کے آنا پڑتا ہے آج کل جہاں کورا ہے جہاں گاڑی سلپ کر کے کھائی میں گرتی ہے پچھلے دنوں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے تو آج یہ لوگ آئے ہیں نوجوان آئے ہیں بچے آئے ہیں مدرگ آئے ہیں اوڑی سے آئے ہیں تو یہ ہماری مانگ ہے ہم مدبانہ طریقے سے بائزت طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا سے مانگ کرتے ہیں ہمیں شرور ٹرائبز عمرے میں شامل کریں باقی جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا جانے اور وہ جانے ہم ان کے کاؤنٹر میں کچھ نہیں کہیں گے عمالصت عبدالمجید زندردل صاحب ہے جو کہ ایک سینئر رہنما ہے پہاڑی طبقے کے زندردل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے باقی باتیں جو ہے رفی صاحب نے پہلے جی بتا دیئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ تزازو پیدا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہم خاص کر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑی جو نوجوان ہے یا گجر برادری کے جو نوجوان ہیں آپس میں ایک دوسرے کو باتیں سناتے نظر آ رہے ہیں ان تک آپ کا کیا میسیج رہے گا اور گورنمنٹ آف انڈیا تک آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی دیکھو جی میں پاری بیج بولتا ہوں وقت انہیں بہت اوال فرشتے تھوڑے اوال خدا جنا تک یا رابدہ انہ کی پر ہوا میں اپنے نوجوانہ کو ایک کی چیز انہیں تاک پہ چینہ چینہ کہ وہ پورا منطری کے نال اپنے حق واسطی ججود جہد کر رہے ہیں باقی کوئی اصلی مخالفت کر رہے ہیں وہ جانے ہیں انہیں خدا جانے ہیں کیونکہ جس وقت انہیں کو ملیا اس وقت سے نال ہوکے انہیں کو ملیا اس وقت سے گجر بیا پاڑی الگ نہ آسا اسی بازان جڑے آج کل اچھے اچھے بیٹھ کے کرسی ہوتا ہے بیان دینے ہیں ٹھیک ہے نا کئی وکیل صاحبان ہیں وہ اسے کر دینے ہیں ایک شاہ محمد صاحب ہے ایک گھونٹ پچھے پچھے کچھ سال دی گل ہے اڑی ایک فلم بنی اسے بے تو انور چودری صاحب ایک بہت بڑا کردار ادا کر دے ہیں اگر انہیں کوئی ایسی نفرہ تاسید ہے پاڑی فلم بے کام کرنے واسطے کس طرح آئی انہیں آنے چاہی جا مگر اصل گل اس طرح دی ہے میں اپنے لوگوں کو یہ چیز آسا ہوں پورا امن اسے کو انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اسے کٹھے کدھے نا انہیں اسے ہیں اس واسطے انہوں سن رہا جذبہ اسے ہیں نوجوانہ بچ پیدا کی تا اسے بچ پیدا کی تا باقی انہیں بھول خیال ہے انہیں حق دے پچھے کدھے اسی نا اسے کو انہیں حق چاہیے اسے حلال دی روٹی کھانوالے ہیں حلال دا حق منگنوالے ہیں اسے منگ دے گور میٹا اف انڈیا کو لوان اگر وہ ہی تھے گجر پراہوان کو لوہ اسی منگ دے ہیں بلکل نہ دے مندے البتہ اخلاق تھی اسے نوجوانہ کو کدھے نہیں گرنا چاہیے اخلاق تھی اندرہ حق ہے با زمیر طریقے دے نال انہیں جناب علیہ وہ اپنا کام کرن اسے اپنا کام کرن دینے والا خدا ہے اس تو بازن گورنمنٹ پیسے کسے دے جناب لے دب کے آنا رو بینڈال جی اسے کدھے کٹھے نا انہیں اسے ہیں اسے تشکریہ اندہ ادا کردے ہیں انہیں اسے ہاں دے وہ اسے پراہ ہیں اسے یہ کوئی جناب لے کچھ تھوڑا جا کسی جو پوش کیتے ہیں وہ دوڑ دے ڈانک دے پھر دیں انہیں چیزیں تھیں اسے مرگوب نہ ہوندیں ہاں تے نہ ہوندی ضرورت ہے باقی انشاءاللہ شدول ٹرائپ ہے جو اسے ہاں شدول ٹرائپ ہے ٹرائپ ہے کبھی لے دا وہ اسے ہم کو مل کر رہے سی اسے ہم کو کیا روٹ دے کیا ضرورت ہے اسے ہی اس واسطے پیدا نہ ہوئے دیا کہ اسے کسی دی موہ کو تھا لی چکے اس کو سراخ کرا اسے ہی محنت کاش لوکا اسے ہی جناب ایمان دوار لوکا اسے ہی اپنے حق کو دے واسطے جتہ ہے ٹرائپ ہے جلنم پہ اسے رات ہی اور ٹیاری واسطے چھپ چھپ کے نہیں کرنا اوپن بچائیں لہٰذا تساہ سارے ہاں صافی ہیں دا تو ناظرین کرام یہ پہاڑی قبیلی سے کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اعتجاج کر رہے تھے اور جس طرح سے آپ نے ان کی بات سنی یہ صاف الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے کہ گجر برادری کا حق چھین کر انہیں دیا جاتا ہے تو انہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ان کا حق چاہتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں اور انہوں نے ساتھی ساتھ جو دو طبقوں میں آپس میں جو نوک جھوک ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صحیح میں پیش آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی بیانبازی نہ کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم مل جل کر بات کریں اور مل جل کر ایک بحیثت ایک قوم کے آگے بڑھیں دیکھتے رہیے جیکی نیوز پوائنٹ